بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہے کچھ گاڑی سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں تو میں نے گاڑی میں ڈریکٹ ہی بیٹھ کے آپ کو ساتھ دکھاتے ہیں اور ساتھ ادھر ہی بیٹھ کے آپ کو ساتھ ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ ایک ایکسر میں بھی مدلہ بھی فیملی جب ہم ہوتے ہیں یا یہ ایک ایکسر لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ جب آپ گاڑی میں جاتے تو تو بعض ریسٹورنٹس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی یا سردی بہت ہوتی یا کسی بھی اور وجہ سے لوگ جو ہوتا ہے پریفر کرتے ہیں کہ گاڑی میں کھانا دے دو یا ادھر ہی ہم کھا لیتے ہیں خاص طور پر ان ریسٹورنٹس میں جہاں پہ آپ کسی سفر کر رہے ہیں یا کہیں پہ جا رہے ہیں اور ہوتا نہیں جگہ نہیں ہوتی اندر فیملی کے بیٹھنے کی یا اٹلیس کمفرٹیبل جگہ نہیں ہوتی میر وہاں پہ زیادہ ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی کے اندر ہی لیا ہو تو اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ پچھلے بندہ تو ٹری لے لیتا ہے لیکن جو ہے اگلا بندہ جو ہوتا ہے میرے جیسے ڈرائیور ہوتا ہے وہ اپنی سیٹ ہوتا ہے تو اس کو کھانے کھانے میں بڑی مشکل ہوتی کیونکہ سامنے سٹیرنگ آیا ہوتا ہے تو اس کے اس میں یہ ایک ٹری ہے دیکھیں میں بلکل ایسا دیکھتا ہے اور یہ سپیشلی ڈیزائن ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کپ کے لیے جگہ بنی ہوئی یہ آپ کے کھانے رکھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے یہ سپیشلی سٹیرنگ والی سیٹ کے لیے دیزائن ہوئی ہے اور وہ انتہائی ہائی قوالیٹی ہے بینڈ پونٹ نہیں ہوتا آپ جی طرح مرضی زور زور لگا لیں تو اسے یہاں پہ لائیں یہ نچ پٹ ہو گیا اب یہاں پہ آپ خاص پہ سوری میں نے اُلٹا لگا دیا جس کو ذرا سیدھا لگا دوں میں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ اپنا گلاس یا کپ رکھ لیں اور یہاں پہ اپنا کھانا کھائیں اور یہ دیکھ لیں یہ کبھی بھی گرے گا نہیں اور جب اتارنا ہے تو بس ایسے کریں اور اتار لیں اور اس کو جو پیچھے رکھ دیں جو گاڑی کے پیچھلی سٹیرنگ پیچھے جگہ ہوتی ہے یا ایدھر فرنٹ پہ رکھ لیں لگانا ہے تو ایسے لگا لیں انتہائی لگانے میں بسان اتارنے بسان اور انتہائی ہائی کوالٹی اچھی چیز ہے اور مجھے یہ یاد اشاہد آٹھ سو میں مجھے اس وقت ہی ملا تھا میں نے جب آرڈر کیا تھا تو ابھی اس کی جو بھی کرنٹ پرائس ہوگی وہ کہنے کے ویڈیو میں آپ کو لیکھیں نظر آ جائے گی اور یہ بڑی اچھی چیز میں نے اس کو اپنی گاڑی میں میری گاڑی میں آروکت ہی موجود ہوتا ہے اور مجھے لگا کہ اتنی اچھی چیز ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے یہ ایک چیز ہے ایک اور چیز ہے جو پیچھے بندے کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے تو ذرا آئیں پچھلی سیٹ پر چلتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں آجائیں اچھا جی اب میں جو ہے پچھلی سیٹ پر آ گیا ہوں تو آپ دکھاتے ہیں کہ پچھلی سیٹ پر میرے لی میرے پاس کیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے پچھلی سیٹ پر بھی ایک چھوٹا سا ٹری ہے لیکن اس کے اندر گلاسز کو ہولڈ کرنے کی الگ سے پوزیشنز بنی ہوئے ہیں یہ کلمپ لگے ہیں جو اس کو کیچ کرتے ہیں اس حصے کو تو جیسے آپ ادھر لے کے آنگے آپ اسے اپنی گاڑی کے لیہاز سے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے ان حصوں کو پکڑ لیتے ہیں اور میں نے اس کے لیے اپنے لیہاز سے ٹائٹ یا ایزی کر سکتے ہیں یہ ہمیشہ اسی پرمنٹ پوزیشن پر لگا رہتا ہے اور جب آپ کو ضرورت پڑے اس کو اوپر سے تھوڑا سپول کریں اور یہ دیکھیں پیچھے جو ہے اگر آپ نے ٹری رکھا ہوا یہاں پہ اپنی گود کے اندر اور کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اپنے گلاسز یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور یہ کہ اگر آپ بچوں کے کیری کردین فیمل ہیں یا ایمن میل ہیں تو بچوں کا فیڈر اور ان کی کوئی چیز پینے کی یہاں پہ رکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ اور یہاں پہ خود بیٹھ سکتے ہیں بچوں کو دیکھ سکتے ہیں سنبھال سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے یہاں پہ اگر فیڈر رکھیں گے تو ایزی رہے گا یہ اسے پکڑ کے رکھے گا یہاں پہ کوئی کولڈرنگ رکھ سکتے ہیں کوئی گلاس رکھ سکتے ہیں یہ اسے پکڑ کے رکھے گا تو یہ اس کا فائدہ ہے اور یہ اس سے بھی سستہ آیا تھا وہ شاید آٹھ سو کا اور آٹھ سو سے بارہ سو میں یہ کہ یہ والا جو حیشہ دو سو کے چھے سو کے قریب ملا تھا جتنے بھی ملا تھا یہ بھی آپ کو اس کی بھی پرائیس جو ہے کریکٹ لکھی بھی یہاں پہ نظر آ جائے گی ان کے بائی کرنے کے لنک وہ بھی میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گا اگر کسی کو چاہیے ہوں اور یہ کہ جب آپ اس سے ایسی ضرورت نہ ہو اسے یہاں پہ دوبارہ کلیپس کرتے ہیں بتائیے کہ آپ لوگوں کو دونوں چیزیں کیسے لگیں مجھے لگتا ہے جو گاڑی میں لوگ کھانا کھاتے ہیں ان کے لئے بڑی زبادہ چیزیں ہیں دونوں ہی اچھی چیزیں ہیں تو اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا بتائیے گاگین اگر آپ نے یہ بائی کرنے ہیں میں سیلر نہیں ہوں لیکن جو بھی میں کسی نہ کسی سیلر کا لنک جو ہے ڈونڈ کے تو اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا آپ لوگوں کے لئے اور وہاں پہ جا کے پرائس بھی چیک کر سکتے ہیں بائی بھی کر سکتے ہیں اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اپنا ڈیل سرہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ